عید اچھی گزرنے کی توقع موسم کا حال بتانے والوں نے 18 سے 22 جون تک ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش کوئی کر دی ہے خیبر پختونخواہ پنجاب سند اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں رمجم ہو سکتی ہے لیکن فیلحال سورج پھر سے آنکھیں دکھا رہا ہے سنتالیس ڈگری کے ساتھ سبی گرم ترین شہر رہا ملک میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پر ڈالتے ہیں ایک نظر عید پر تو موسم اچھا ہونے کی خبر ہے لیکن لاہور میں سورج کی تماظت میں برقرار ہے آج موسم کیسا رہے گا اپ ڈیٹ حاصل کرتے ہیں انزفر سے جی انز آگاہ کیجئے گا لاہور میں صبح صویرے تیازہ ہوایں چلنے سے شہر کا موسم کچھ خوشگوار ہو چکا ہے اس وقت چار میل فی گھنٹا کی رفتار سے شہر میں ہوا چل رہی ہے اور شہر کا موجودہ ٹیمپریچر چونتیس ڈگری سینڈی گریٹ ریکارڈ کیا گیا زیادہ سے زیادہ آج ترتالیس ڈگری سینڈی گریٹ تک جائے گا اور موسمیات نے آج شہر میں شام کے حقات میں بارش کی پیشگوئی بھی ظاہر کی ہے دوسری جانب شہری گرمی سے نڈھال ہو کے مختلف ہسپتالوں میں ہیٹ سٹروک سے متاثر ہو کر پہنچ چکے ہیں بیاسی سے زائد مریض پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران شہر کے مختلف ہسپتالوں میں ریپورٹ ہوئے ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی روڈ شیٹنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے شہر کے مختلف علاقے جنویں صدر کا علاقہ جہاں پر صبح پانچ بجے سے بجلی گائب ہے اس کے علاوہ دھرم پورا اور مصطفی آباد کے علاقوں میں رات بارہ بجے سے بجلی گائب ہے جس کی وجہ سے شہری کافی زیادہ پریشان ہے اور گلبر کے علاقے مختلف بلوکس میں وہاں پر بھی بجلی گائب ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ جلد دس جلد عید پر تو موسم اچھا ہونے کی خبر ہے لیکن لاہور میں سورج کی تماظت میں برقرار ہے آج موسم کیسا رہے گا اپ ڈیٹ حاصل کرتے ہیں انزفر سے جی انز آگاہ کیجئے گا لاہور میں صبح صویرے تازہ ہوایں چلنے سے شہر کا موسم کچھ خوشگوار ہو چکا ہے اس وقت چار میل فی گھنٹا کی رفتار سے شہر میں ہوا چل رہی ہے اور شہر کا موجودہ ٹیمپریچر چونتیس ڈگری سینڈی گریڈ ریکارڈ کیا گیا زیادہ سے زیادہ آج ترتالیس ڈگری سینڈی گریڈ تک جائے گا اور موسمیات نے آج شہر میں شام کی حقات میں بارش کی پیشگوئی بھی ظاہر کی ہے دوسری جانب شہری گرمی سے نڈھال ہو کے مختلف ہسپتالوں میں ہیٹ سٹروک سے متاثر ہو کر پہنچ چکے ہیں بیاسی سے زائد مریض پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران شہر کے مختلف ہسپتالوں میں ریپورٹ ہوئے ہیں سب سے زیادہ بیس مریض جو ہیں وہ میو ہسپتال میں اٹھارہ مریض سرگنگا رام ہسپتال میں سولہ مریض جنرل ہسپتال میں جبکہ دس مریض ایسے ہیں جو ہیٹ سٹروک سے متاثر ہو کر جنرل ہسپتال میں ریپورٹ ہوئے تھے شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی لوڈ شیٹنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے شہر کے مختلف علاقے جنویں صدر کے علاقے جہاں پر صبح پانچ بجے سے بجلی گائب ہے اس کے علاوہ دھرمپورا اور مصطفی آباد کے علاقوں میں رات بارہ بجے سے بجلی گائب ہے جس کی وجہ سے شہری کافی زیادہ پریشان ہے اور گلبر کے علاقے مختلف بلوک سے وہاں پر بھی بجلی گائب ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ جلد دس جلد عید پر تو موسم اچھا ہونے کی خبر ہے لیکن لاہور میں سورج کی تمازت میں برقرار ہے آج موسم کیسا رہے گا اپڈیٹ حاصل کرتے ہیں انزفر سے جی انز آگاہ کیجئے گا لاہور میں صبح صویرے تیازہ ہوایں چلنے سے شہر کا موسم کچھ خوشگوار ہو چکا ہے اس وقت چار میل فی گھنٹا کی رفتار سے شہر میں ہوا چل رہی ہے اور شہر کا موجودہ ٹیمپریچر چونتیس ڈگری سینڈی گریٹ ریکارڈ کیا گیا زیادہ سے زیادہ آج ترتالیس ڈگری سینڈی گریٹ تک جائے گا اور موسمیات نے آج شہر میں شام کی اوقات میں بارش کی پیشگوئی بھی ظاہر کی ہے دوسری جانبی شہری گرمی سے نڈھال ہو کے مختلف ہسپتالوں میں ہیٹ سٹروک سے متاثر ہو کر پہنچ چکے ہیں بیاسی سے زائد مریض پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران شہر کے مختلف ہسپتالوں میں ریپورٹ ہوئے ہیں سب سے زیادہ بیس مریض جو ہیں وہ میو ہسپتال میں اٹھارہ مریض سرگنگا رام ہسپتال میں سولہ مریض جنرل ہسپتال میں جبکہ دس مریض ایسے ہیں جو ہیٹ سٹروک سے متاثر ہو کر جنرل ہسپتال میں ریپورٹ ہوئے تھے شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی لوڈ شیٹنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے شہر کے مختلف علاقے جنویں صدر کا علاقہ جہاں پر صبح پانچ بجے سے بجلی گائب ہے اس کے علاوہ دھرم پورا اور مصطفہ باد کے علاقوں میں رات بارہ بجے سے بجلی گائب ہے